چلیے جان لیتے ہیں اتر پردیس کی آج کے سبھی تازہ بڑی مہتپور سیلیکٹن اور کام کے خبروں کو بتا دی کی ابھی بھی سی ایم یوگی آتنات نے کئی بڑے اعلان بڑی گوشنائے کر دی ہیں ساتھ یوپی کے سبھی 75 جلوں کی آج کے مہتپور خبروں کی جانکاری دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی انہیں خبریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے خبر کو ایک دم آخر تک ضرور دیکھ لیں اور کمنٹ میں اپنے جلے کا نام ضرور ہے یہ یوگی سرکار نے کسانوں کو دی بڑی رہت بار میں خراب فصلوں کے لیے جاری کیے ڈیڑھ سو کروڑ روپے جیہاں کو بتا دی کی پردیس میں بار سے فصلوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے یوگی سرکار نے اب تک ڈیڑھ سو کروڑ روپے سے ادھک کی دن راشی جاری کی ہے یا دن راشی چھتگرست فصلوں کو معاوضہ دینے کیلئے جیلوں کی مانگ پر جاری کی گئی ہے اس گرم میں اب تک سمہ لاکھ کسانوں کو چھتگرست فصلوں کیلئے 71 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جا چکا ہے اس میں سب سے ادھک لکھیم پرخیری کے 70 ہزار سے ادھک کسانوں کو 47 کروڑ روپے دیا گیا ہے آپ کو ملایا نہیں کمنٹ ضرور گئے اوڈا پردیس میں فری بیزلی کے لیے کسانوں کو کرنا ہوگا ہے کام 16 اگست ہے آخری تاریخ جیہاں کو بتا دی کہ کسانوں کو نیجی نلکوپ کنیکشن پر مفت سیچائی کی صبح دی جانی کے فیصلے کے مہینوں بعد بھی نلکوپ کنیکشن والے لاکھوں کسان ابھی اس یوزنہ سے نہیں جوڑ سکیں سبھی کسان یوزنہ سے جوڑ سکیں اس کے لیے پاور کورپریشن پرابندھر نے رجشٹیسن کرانے کی تیثی کو آگے بڑھا دیا ہے اب 16 اگست تک کسان مفت بجلی آپورتی یوزنہ میں اپنا رجشٹیسن کرا سکتے ہیں اس یوزنہ میں رجشٹیسن کرانے کی تیثی بڑھا کر 11 اولائی تک کی گئی تھی اس تیثی کے بیٹ جانے پر بھی لاکھوں کسان روزنہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کروایا تو کروانے کیا آپ کو پریشانی کوئی دکت آ رہی ہے تو وہ بھی کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کا سمادھان نکال سکیں اوڈپردیس کے اعجیہ ریپ ماملے میں سی ایم یوگی کا بڑا ایکشن تھانیدار چوکی پربھاری دونوں سسپنڈ بولڈوزر کی تیاری جیہاں آپ کو بتانے کی اہدیاں میں بچی کے ساتھ گینگ ریپ کے ماملے میں پیڑیت پریوار سے ملاقات کے کچھ ہنٹے بعد اس دی ایم یوگی کا ایکشن ہو گیا ماملے میں لاپروائی برتنے کی آروپ میں تھانہ اڈھکشو اور چوکی پربھاری کو سسپنڈ کر دیا گیا اس ماملے میں بولڈوزر ایکشن کی سنکیت بھی مل رہے ہیں راجس سوڑھا کے ٹیم نے آروپی کے عویت جبجے کا چیندی کرن کیا ہے جس میں ڈی ایم کو ریپورٹ دی جائے گی جس کے بعد آگے کی کاروائی کی امید ہے پیڑیتا کے ماں نے کل ہی ویدھائے کا مستنگ چوہان کے ساتھ مکھ منتری ہوگی آتناس سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کاروائی کرنے کا فروسہ دل آیا تھا یوپی کے اہدیا اور کانپور میں بنے گی رنگ روڈ سی ایم یوگی نے پی ایم موڈی کا جتایاں آبھار دراصل آپ کو بتا دی کہ مکھ منتریوں کی آتنات نے آجیا میں فور لین کے رنگ روڈ پریوزنا دینے کے لیے پردھان منتری موڈی کا آبھار بکت کیا ہے مکھ منتری نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے کہ پردھان منتری نیرندر موڈی کے عدیقستہ میں آج کیندری کیبنیٹ نے دیس کے سڑک انفرسٹکچر کو اور ادھک مجبوت کرنے کے جسہ میں پچاس ہزار چھہ سو پچپن کروڑ کے لاغت سے آٹھ راشتی ہائی سپیڈ روڈ کاریڈور پریوزناوں کو منظوری دی ہے اس کڑی میں اتر پردیس کے لیے چھ لین کے آگرہ گوالیر نیسنل ہائی سپیڈ کاریڈور فور لین آیوجہ رنگ روڈ اور سکس لین کانپور رنگ روڈ کی منظوری ملی ہے اور پردیس کے سرو سامیوے سے وکاس کی گتی کو کئی گناہ پڑھانے والی ہے یہاں پریوزنایی آترہ کو سگم تو بنائیں گی ان سے ادھوک بیاپار و پریٹن کو بھی بیاپک بڑھاوا ملے گا گرامیٹ ساری سمپرک کو اور مجبوت کرے گا ان سے ہزاروں لاکھوں روڈگار کے نئے اوثر سراجیت ہونے جا رہے ہیں اوتا پردیس کے پرائیمری میں دیجٹل اٹینڈنس کے بعد مہدھمک کے ٹیشر کے لیے یہ تیاری جانیے سرکار کی منشا جیہاں آپ کو بتانی کی اوپی کے پرائیمری سکولوں کے ٹیشر کے لیے ڈیجٹل اٹینڈنس لاغو کرنے اور دو مہینے کے لیے ٹالنے کے بعد مہدھمک سکشہ ویبھاگ میں جلدیس سٹیٹیجن چارٹر لاغو کیے جانی کی تیاری ہے اس کے لیے ویبھاگ میں سکشکوں سنگٹنوں سمیت کئی ان سمرگوں کے سنگٹنوں سے بھی سوچاؤں مانگا ہے ویبھاگ میں سٹیجن چارٹر لاغو ہونے سے سبھی سمرگوں کی دشکوں پرانی لمبی سمسیاؤں کا جلد نپٹارہ ہو سکے گا اس کے ساتھ ہی ویبھاگ کے ساتھ ساتھ سبھی مہدھمک سکولوں میں سبھی پکشوں کی سکایتوں کا بھی سمیت بدن نستارن ہو سکے گا یوپی میں سپا سانسد بابو سنگھ کو شواب برسی کنجا گروڑوں کی زمین جبت کرنے بلڈوزر کے ساتھ پہنچی ایڈی جیہاں کو بتانی کے لکنوں میں پروارتن اندرسالے ایڈی نے جانپور کے سپا سانسد بابو سنگھ کو شواب کے خلاب بڑی کاروائی کی ایڈی نے بابو سنگھ کے لکنوں اسیت کروڑوں کی بھومی جبت کر لی ہے اس کے بعد بلڈوزر بھی چلے گا ایڈی نے بس بس سرکار میں ہوئے انہار ایجیم گھوٹالے میں منی لانڈرین کا کیس درچ کیا تھا اسی معاملے میں ایڈی ٹیم کاروائی کرنے پہنچی ہیں ایڈی چار ایم کیس میں جیل جا چکے سپا سانسد بابو سنگھ کو شواب کے لکنوں میں کانپور روڈ پر کروڑوں کی زمین کا معاملہ سامنے آیا تھا اس معاملے میں ایڈی کی ٹیم نے آج بڑی کاروائی کی یوپے میں ہائیوے کنارے بنے ڈھابوں کو ملے گی سبسیڈی یوکی سرکار کرنے جا رہی ہے اب بڑا کام درسل آپ کو بتا دی کہ پردیس میں راشتی اور راجے راجمار کی کنارے ایک ہزار ایک ڈھابوں پر بشت وستری صوبدائیں فکسیڈ کی جائیں گی پریٹن ویبھاگ کی اور سے ان ڈھابوں کو 25 سے 30% تک سبسیڈی دی جائے گی اور ان کا بڑی کمپنیوں کے ساتھ انوبند یعنی قرار کرائے جائے گا ڈھابوں پر کام کرنے والی کرمچاریوں کو اچھی آتیت ستکار کا پرشکشن دینے کی پہل بھی پریٹن ویبھاگ کرے گا پریٹن منتری جائویر سنگھ نے بتایا کہ پردیس میں آنے والے پریٹکوں کے سنخیات تیجی سے بڑھ رہی ہے ورس 2013 میں 48 کروڑ سردک پریٹکوں نے پردیس کا پرمڈ کیا تھا اس لئے ڈھابوں کے بنیادی صوبدائوں کو وکسط کرنے کے لیے سرکار مدد دے گی ادھورے علاج پر ڈپٹی سیم کا بڑا ایکشن لوہیا اسپتال کے 6 ڈاکٹر سمیت 13 کرمچاری سسپنڈ دراصل آپ کو بتانی کہ امرجنسی سے آدھا ادھورہ علاج کر مریض کو بھگانے کے مامنے میں لوہیا سنسطان کی بڑی لاپروائی اوجاگر ہوئی ہے پراتمک جانچ میں امرجنسی میں تیناہ ڈاکٹر سے لے کر کرمچاری تک لاپروائی پائے گئے جانچ ریپورٹ آنے کے بعد ڈپٹی سیم برجیس باتھک نے بڑی کاروائی کر دی ڈپٹی سیم کے نردیس پر سنسطان پرشاسن نے ایک ڈاکٹر کرمچاریوں کو نلمبیت کر دیا ہے آپ کو بتانی کہ پچھلے دنوں ایک انک میں لوہیا کی امرجنسی میں ادھورہ علاج کر بھگایا سرسک سے خبر پرکاسیت ہوئی تھی سیتاپور کے ایک مریض کے پرزنوں نے آروم لگایا تھا کہ علاج کے بیچے ڈشٹارچ کر دیا گیا اس کو ڈپٹی سیم نے کافی گم پھیڑتا سے لیا اوپی راجبر کے پارٹی نے کیا اس سی ایشٹی کے آرکشن میں بٹواری کا سمرتن رکھی یہاں بھی مانگ درسلا آپ کو بتانی کی اوپی راجبر کی پارٹی سوہل دیو بھارتی سماش پارٹی نے اس سی ایشٹی کے آرکشن میں بٹواری کا سمرتن کیا ہے اس کے ساتھ یوں بی سی کے آرکشن میں بھی کوٹے کے اندر کوٹا لاغو کرنے کی مانگ کر ڈالی ہے سبحاسپا کے راجنی مہا سچیو اور اوپی راجبر کے بیٹے عرور راجبر نے سپریم کوٹ دوارا سواغت کیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہاں بھی کہا تھا کہ جو بھی اسٹی ایشٹی ملائی کھا رہے ہیں یعنی ان کے ماتا پیتا پہلے سے ایک کافی بڑی پوشٹ پر تینات ہے یا بہت امیر ہے بہت دھنی ہے تو ان لوگوں کو آرکشن کلاب نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتا دی کہ انہوں نے کہا کہ اسٹی ایشٹی کی طرح او بی سٹی آرکشن میں بھی سرو آدھک پشڑی جاتیوں کو الگ کھوٹا دینے پر بھی بیچار کیا جانا چاہیے یہ بات ہے اوپی راجبر کے بیٹے اروڈ راجبر نے کہی اوپی کے گورکپور میں سی ایم یوگی بی آرڈی میٹکل کالیج کو دیں گے پچپن کروڑ روپے کی سوگار شاتروں کو وطرت کریں گے ٹیبلٹ اور سمارٹ پون درسل آپ کو بتانی کی مخمانتری ہو گیا تنات آج بی آرڈی میٹکل کالیج کو پچپن کروڑ روپے سے ادھک کے بی کاسکاریوں اور سبھدھاؤں کی سوگار دیں گے میٹکل کالیج کے آڈیٹوریم میں دو بہر بعد تین بچ کے تیس منٹ پر پرستاویت کارکرم میں سی ایم یوگی کئی بی کاس پریوزناؤں کا لوکار پڑ اور سلانیاست کرنے کے ساتھ ہی جنہیت میں ویبین نئی سبھدھاؤں کا سبھارمب کریں گے لوکار پڑ سلانیاست اور سبھدھاؤں کے سبھارمب سماروں کے منچ سے موخمنتری سوامی ویباکانند یوہ سسکتی کرنے کے تحت ایم بی بی ایس اور پیرہ میڈکل شاتروں کو چار سو تراثی ٹیبلٹ سمارٹ فون کا وطر اپنے ہاتھوں کریں گے یوپی کے حریدوار سے کاؤن لے کر لوٹ رہے کاؤڑیوں پر مراد آباد میں پتھراؤں ہنگامہ 32 نامزد اور 20 اگیاد پر مخدمہ جہاں آپ کو بتانی کہ مراد آباد جلے کے بیلاری تھرہ شیطر کے گاؤں نو سنا میں کاؤن لے کر لوٹ رہے کاؤنیوں کا دوسرے سمدائے کو لوگوں نے ڈیجے بند کرنے کا پریاز کیا اس کو لے کر کئی کہہ سنی کے بعد آروپیوں نے کاؤنیوں پر حملہ کر دیا اس دوران جم کر پتھر بازی کی پتھر بازی میں پانچ کاؤنیوں اور چتھے کے ساتھ چل رہے کچھ پولیس کرمی بھی گائل ہو گئے ہنگامہ اور بوال کی سوشنا پر تھوڑی دیر میں ہی بھاری پولیس بل گاؤں میں پہنچ گیا پولیس نے سمجھا بجا کر لوگ کو شاند کریا جس کے بعد مندروں میں جلابشیخ بوسکا کٹنا کے بعد گاؤں میں تناؤں کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس پورس کو تینات کر دیا گیا اس معاملے میں دروگا کیور سے تحریر کی آدھار پر بیلاری پولیس نے 32 نامزد سعید 20 اگیاد پر گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یوپی میں مختار انساری کی پتنی افشاہ پر سکنجہ کسا انعام دو گناہ ہوا اب دو جلوں میں ہوئی پچاس پچاس ہزاری دراصل آپ کو بتان دی کی مافیا مختار انساری کی پتنی افشاہ انساری پر سکنجہ اور کس گیا ہے ماؤں میں درج گینکٹر کے معاملے میں افشاہ پر آزمگرڈینج کے ڈی آئی جی نے پچاس ہزار روپے کا انعام گھوشت کر دیا اس معاملے میں افشاہ کو فرار گھوشت کر پہلے پچاس ہزار کا انعام گھوشت کیا گیا تھا ڈی آئی جی ویبھو کرشنے نے بتایا کہ ماؤں کے دچھے ٹولا تھانے میں افشاہ انساری پر دو ہزار بائس نگہ اکٹر کے معاملے میں مختمہ درش ہوا تھا اس معاملے میں فرار ہے گازی پور میں بھی افشاہ پر پچاس پچاس ہزار کا انعام گھوشت ہے گازی پور جلے میں الگ الگ تھانوں میں اس کے خلاف کل چھا مقدمے درش ہیں بودہ پردیس میں سلنڈر خریدتے سمیں رہے ساؤدھان مل رہی ڈھائی کلو تک گاز کم ایسے ہو رہی چھوڑی جی ہاں آپ کو بتا دے کہ گھریلو سلنڈر کی قیمت 815 روپے اس میں بھی گاز ڈھائی کلو تک کم مطلب وہ بھوکتاؤں کو 143 روپے کا نقصان بارٹ ماں بیبھاگ نے بارہ ہاکروں کے باس تیل سلنڈر میں گھڑ تولی پکڑی ہے ان کے وجن کرنے کے کارٹے میں بھی گھڑ بڑی پکڑی گئی سلنڈر جبت کر سبی کا چلان کر دیا گیا ہے آگرہ منڈل کے سائق نندرک ویدک ماں فکیان صورب سرواستو نے بتایا کہ پیتے مہین نے چار ٹیم نے شہر میں جا چا بھیان چلایا جس میں بارہ ایجنسی والوں کو پکڑا گیا ہے ان کے سلنڈر جبت کر لیے گئے چالان کر جرمانہ لگایا جا رہا ہے سمانیت ایجنسی کو بھی نوٹیس بھیجا جا رہا ہے آپ کو بتانے کہ کارٹے میں گھڑ بڑی پر دو سے تس ہزار روپے اور گھڑ تولی پر دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جا رہا ہے ایوپی کے بھوم آفیاؤں کے لیے گریبوں کو اجادنا چاہتی ہے بھاچپا نزول بھومی ویدھیاک پر بولے اکھلیس یادو دراصل آپ کو بتانے کہ نزول بھومی ویدھیاک پر ایوپی کے سرکار ایک طرف اپنے ہی پارٹی کے ویدھائی کو اور سنگڑن کے لوگوں سے گھر گئی ہے تو دوسری اور ویپکش بھی بڑے حملے کر رہا ہے سماجواتی پارٹی کے ادھر شکلیس یادو نے کہا کہ بھوم آفیاؤں کے لیے بھاچپا گریبوں کو اجادنا چاہتی ہے بھاچپا والے گھر پریوار والوں کے خلاف ہیں اکھلیس نے نزول بھومی ویدھیاک کو پوری طرح سے خر اجادنے والا ویدھیاک بتا دیا نزول بھومی ویدھیاک بھدھوار کو یوپی ویدھان سوا میں پیس کیا گیا تھا اس کے بعد اس نے ویدھان پرسد میں بھیس دیا گیا آپ کو بتانے کی لگاتار سبھی لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں اکھلیس یادو نے بھی اس کا ویروت کرتے ہوئے کہا ہے جب سے بھاچپا یہ جنتہ روڈی روڈی روڈگار کے لیے بھٹک رہی ہے اب بھاچپا ہی مکان بھی چھننا چاہتے ہیں یوپی کے پرائیمری سکشکوں کے ٹرانسفر اور سمائیوجن کا نیا ٹائم ٹیبل جاری اس دن اپلوڈ ہوگی لسٹ درصال آپ کو بتانے کی پرائیمری سکولوں کے انتر جنپدی تباتلوں سمائیوجن کا نیا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا گیا ہے بیسک سکشہ پرسد کے سچیوں سورندر تیواری کے اور سے جاریس ٹائم ٹیبل کے انسار سر پلس سکشکوں اور سکشکوں کے کمی والے سکولوں کے لسٹ دو سے چار اگس تک اپلوڈ کر دی جائے گی اور سکشکوں کے کمی والے سکولوں کے لسٹ چار اگس تک اپلوڈ کر دی جائے گی اس لسٹ پر تین سے پانچ اگس تک اپتیاں مانگی جائیں گے اس کے بعد سات اگس تک سر پلس والے سکشکوں سے ضرورت والے سکولوں کے پچیس وکلپا مانگے جائیں گے آگے کی کاروائی کے لیے الگ سے نردیس جاری کیا جائیں گے یعنی جن سکولوں میں جادہ سکشک ہیں وہاں سے ٹرانسفر ہو کر جہاں کم ہیں وہاں پر جائیں گے اودہ بردیس میں سی ایم یوگی آتنات کو ہٹانی کے تیاری کر رہی بی جے پی سروے میں آئے چوکانے والے نتیجے دراصل آپ کو بتانی کی لوگتبہ چناؤں میں بی جے پی بہمت کے آکڑے سے کافی نیچے رہی جس کی وجہ سیگڑ بندن کی سرکار برانی پڑی بی جے پی کو اودہ بردیس میں سب سے بڑا جھٹکہ لگا جہاں پر سماجوادی پارٹی پہلے نمبر کے پارٹی بن گئی یوپی میں سبھی 80 سیٹے جتنے کا دعوہ کھر رہی بی جے پی کو صرف 33 سیٹوں پر جیت ملی ان سب کے بیچے ایک بار پھر سے چرچائے ہوئے لگی کہ کیا یوپی میں یوگی آتنات کو مکھ منتری پسچے ہٹائے جائے گا آپ کو بتانی کے کیجروال جب چھوٹ کر آئے تھے تو انہوں نے ایسا ہی کچھ دعوہ کر دیا تھا اب اسی کو لے کر جو تازت سر میں ہوا ہے اس میں 42% جنتہ نے کہا ہے کہ ہاں جو کی چوکانے والا جواب ہے جہاں آپ کو بتانی کے 42% لوگ کا ماننا ہے کہ ہاں یوگی آتنات تو بی جے پی ہٹانے کی تیاری کر رہی ہے جبکہ 28% لوگوں نے کہا کہ اب اس سر پر چرچہ ہو رہی ہے جبکہ 20% لوگوں نے کہا کہ یوگی کو نہیں ہٹائے جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ ضرور کریں یوپی میں ویدھائکوں کا ویتن بڑھانے پر سرکار کر رہی ویچار سدن میں اٹھی تین مانگے جہاں کو بتانی کے مانسون ستر میں سدن میں سدسوں نے تین مانگے رکھی سدسوں نے ویدھائکوں کا ویتن کام ہونے کا مدہ اٹھایا کہا کہ تمام راجوں کے ویدھائکوں کا ویتن یوپی سے ادھیک ہے اسے بڑھایا جائے اس کے ساتھ ویدھائک نیدی کے تحت ویقاس کاریوں کے لیے ملنے والے پانچ کروڑ روپے پر لگنے والی اٹھارف فیسدے جہاں کا مدہ اٹھایا کہا کہ جہاں کی جہاں کی بھرپائی سرکار کریہ نے دی ایک کروڑ روپے بڑھا دی جائے جس سے ویدھائک شتر میں ویقاس کاری اور تیجی سے کرا سکیں ان دونوں کے ساتھ تین سری مانگ جل جیون مشن کا کام پورا ہونے پر سب ہی ویدھائکوں کو دو دو سو ہینٹ پمپت شتر میں لگوانے کے لیے آونٹیت کی جانے کی مانگ کی اسی ایشٹی آرکشن کے اندر کوٹے کے ویروت میں مائیواتی پوچھا نووی انسوچی میں کیوں نہیں ڈالا اسے درصال آپ کو بتانی کہ انسوچی جن جاتی ہے وانسوچی جاتی میں کوٹے میں کوٹے کو منظوری کے فیصلے پر بسپا پرمکھ مائیواتی نے پرتکریا دی ہے مائیواتی نے اسی ایشٹی آرکشن کے اندر کوٹے کا ویروت جتایا ہے انہوں نے سوال کیا کہ اسے نووی انسوچی میں کیوں نہیں ڈالا انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ اس تاماجی کوٹھ پیڑن کی تلنا میں رازنیتی کوٹھ پیڑن کچھ بھی نہیں کیا دیش کے خاص کر کروڑوں دلتوں آجواسیوں کا جیبن دیویش و بھید بھاوہ مخت آتما سمان و سوابیمان کا ہوپ آیا ہے اگر نہیں تو پھر جاتی کے آدھار پر توڑے وہ پچھاڑے گئے ان ورگوں کے بیج آرکشن کا بٹوارہ کتنا ہو چیت ہے ویسے آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کمنٹ ضرور کریں پینشن کو لے کر ایکسل موڈ میں موڈی سرکار 78 لاکھ لوگوں کو ملے گی بڑی خوش کبری جیہاں آپ کو بتانی کی لمبے سمیں سے نیونتم ماسک پینشن بڑھائے جانے کی مانگ کر رہے لاکھوں لوگوں کو بڑی خوش کبری مل سکتی ہے ارسل پینشن دھارکوں کے سنگٹن ایپیس پنچانبے راشتری آندولن سمیتی نے کہا کہ سرکار نے ادھک پینشن کی مانگ پر ویچار کرنے کا بھروسہ دیا اس معاملے کو لے کر پی ایم نرندر موڈی بھی گم بھی رہے پینشن بھوگیوں کی نکائن ایک بیان میں کہا کہ اندری شرمے اور روجگار منتری منصوک مانڈویہ نے ان کے پرتیتیوں سے ملاقات کی اس دوران شرم منتری نے بھروسہ دیا کہ سرکار ان کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے ضروری قدم اٹھائے گی بتا دے کہ ایپیس پنچانبے یوزنا کے قریب 78 لاکھ پینشن ہوگی نیونتم مہاسک پینشن کو بڑھا کر پچھتر سو روپے کرنے کی مانگ کر رہے ہیں یوپی کے گازیباد لکھنوں کے بیش بڑھے گی ٹینوں کی گتی لگائے جائیں گے آٹومیٹک بلوک سگنل سسٹم دراصل آپ کو بتانے کہ گازیباد مرادباد بریلی لکھنوں ریل کھنڈ پر سرکشہ سنکشہ سریشت کرتے ہوئے ٹینوں کی اوسط گتی کو بڑھانی کی تیاری ہے اس کے لئے گازیباد مرادباد کے بیش کام جلد شروع ہو جائے گا مرادباد بریلی ریل کھنڈ کو آٹومیٹک بلوک سگنل سسٹم سے لیس کیا جائے گا ریل مارک سے لکھنوں سے دلی کی دوری 491 کلومیٹر اور لکھنوں سے بریلی کی دوری 240 کلومیٹر ہے اس ریل کھنڈ پر فیلال 302 کی آدھکتہ مرابتار 80 سے 100 کمی پردی گھنٹی ہے لکھنوں سے دلی کی دوری دہ کرنے میں 303 سے 9 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے یوپی کے لال گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو اسرو نے چنا پرائیم اسٹرونوٹ اسپیس میسن کے ملی کمان جیہاں کو بتانی کہ بھارتی انترکش اور سندھان سنگٹھن اسرو نے آگاوی بھارتی امریکی اسپیس میسن کے لیے اپنے سب سے یوہ انترکش یاتری گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کا چین پرائیم اسٹرونوٹ کے روپ میں کیا ہے شبھانشو شکلا انتر راشتی انترکش اسٹیشن پر بھارت کا پرتی نتو کریں گے حالی میں شکلا کو پدو نتی دی گئی تھی شبھانشو شکلا راشتی رکشا قادمی کے پورو اچھا تھے انہیں 17 جن 2006 کو بھارتی وائیو سینہ کا فائٹر ونگ میں کمیشن دیا گیا تھا دوستوں یوپی کے اس لال کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بیش ٹاپ لگ ضرور لکھ دیں ہم نے اجاڑا تو 2027 میں ہمیں اکھار دیں گے نازول بھومی بل پر یوگی کے منتری شنجے نشات کی دو ٹو جیہاں کو بتانی کی یوپی میں نازول بھومی ویدیا کی یوگی سرکار کے گلے کی ہٹی بن گیا ہے بیبخش تو حملہ ورہی باجپا کے ویدائے کو سلے کر سائیوگی دلوں نے بھی اس کے خلاف سنجے نشات نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نازول بھومی بل لاکر ہم گریبوں اور دلیت بشری جاتیوں کو جانیں گے تو 2027 کے بدان سباچنا میں وہ ہمیں اکھار دیں گے سنجے نشات نے یہاں بھی کہا کہ یوپی کے کچھ حدکاری اس سرکار کو دیکھنا نہیں چاہتے اس طرق کانون بنوا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ٹیول مارکیٹس اور ایکسپو میں چھائے گا یوپی یوگی سرکار نے شروع کی تیاری درسل آپ کو بتانی کہ اتر پردیس میں پریٹن پر خاص دور کا فوکس کیا جا رہا ہے اتر پردیس کے پوری دنیا میں اپنی سمبری دیتیہ شیخ واس آنسکرٹک ورہاست ونیا بیارنوں تتھا انکم سوندر دھانی پراکرتک سمپتاؤں کے لیے پرسیتھ ہے پردیس کی اسی خاصیت کو پرموٹ کرنے کے لیے یوگی سرکار ویبین اس طرح پر پریاس کر رہی ہے اب اسے دنیا کے سب سے بڑے ٹریول مارکٹس و ٹریول ایکسپو میں بھی سوکیس کرنے کی تیاری یوگی سرکار نے شروع کر دیا ہے آپ کو بتانی کہ جاپان اور لندن اور کئی جنگوں پر لگنے والا ہے یوپے میں ہر دوئی ادیوکتہ کانڈ میں سپاگ پورو جلادک سمیت پانچ گرپتار انکاؤنٹر میں شوٹر کو لگی گولی درسل آپ کو بتانی کہ ہر دوئی میں ادیوکتہ کنکش مہروترہ کانڈ کے معاملے میں پولیس نے پورو سپا جلادکش بیرند ریادو اور فبیرے سمیت پانچ لوگوں کو گرپتار کر لیا ہے ایک آروپی کے رات مٹ بیڑ کے دوران داہینے پہر میں گولی مار کر پولیس نے بکڑا جبکہ آنے کو ان کے گھروں سے گرپتار کیا یوگی سرکار نے رام نگری کو دی ایک اور سوگا سیلانی ہم گولف کارٹ سے کریں گے ایوڈیا کی سہر درسل آپ کو بتانی کہ یوگی سرکار نے رام نگری ایوڈیا کو ایک اور سوگا دے دی ہے اب ایوڈیا دھام کی سڑکوں پر گولف کارٹ دوڑتی نظر آئے گی 25 گولف کارٹ ایوڈیا پہنچ گئی ہے ان گولف کارٹ کو ایوڈیا کے گوبتار گھاٹ کے گارڈن میں کھڑی کر آئے گئی ہے ویکاس پرادکرن کے سچیو ستیندر سنگھ نے بتایا کہ 25 گولف کارٹ ایوڈیا پہنچ گئی ہے ابھی 25 گولف کارٹ اور آنی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی روڈ میں اپتہ کیا جانا ہے ایوڈیا آنے والے پر گولف کارٹ سے گھومنے کا موقع ملے گا ویچاری گروپ سے اسلامی زہاد سمارپت کرنے کا سنکلپ گازیاباد میں مہامنڈلیسور بولے ہیں مانوس سبیتہ کے لئے بیماری کی طرح درسل آپ کو بتانے کی گازیاباد میں شریف بنچ دشنام جونہ آخارہ کے مہامنڈلیسور یتین ارسیمانند گری اٹاسنا دیوی مندر پہنچے پاردیسور مہادیو کو گنگازو سمارپت کر کے اسلامی زہاد کے اوہ ویچاری گروپ سے سمارپت کرنے کا سنکلپ لیا ایتین ارسیمانند گری نے کہا اپنے جنر سے آس تک اسلام نے زہاد کے مادن سے جتنے نردوس مانوں کو مارا ہے اتنے مانوں تو آس تک آنے والی سبی مہاماریوں میں بھی نہیں مرے اسلام کا زہاد مانوس سبیتہ کے لئے گمبیر بیماری ہے اس کا اپچار بہت کٹھن اور برباد کر دینے مالا ہے انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ ہندو دمپتیوں کو آدھک بچے پیدا کرنے کا سنکلپ دلائیں گے کاشی میں گیاں نواپی کے باہر ہنگامہ نماز کا بہشکار گیٹ نہ ہٹانے پر نمازی بھڑکے پولیس سے نوک چھوک مفتی نے دیا سات دن کا آلٹی میٹم دراصل آپ کو بتانی کہ وارارسی میں ساون کی شیوراتری اور جمعے کے نماز کے دن مخول گرما گیا گیاں نواپی کے باہر پانس سے زیادہ نمازیوں نے ہنگامہ کٹ دیا نمازیوں نے گیاں نواپی میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا ہنگامے کے سوچنا پر فورس موقع پر پہنچی اس دوران پولیس کرمیوں اور نمازیوں میں نوک چھوک ہو گئی اس پر سر مفتی دھرنے پر پیٹ گئے گیاں نواپی کے بھیتر قریبے ڈیڑھ سو نمازی پہنچے تھے انہوں نے نماز کا بہشکار کر دیا دراصل آپ کو بتانی کہ گیاں نواپی کے نمازیوں کے لیے نیا آئیس تھائی گیٹ بنوائے جا رہا تھا نمازیوں نے نئی پرمپرا بتا کر ویروت کیا تو پرساسن نے گیٹ بنانے کا فیصلہ واپس لے لیا اے یوپی میں اگلے سات دنوں تک ہوگی بھاری بارس اس دن مشلہ دھار برسات کی چیتاؤنی جیہاں کو بتانی کی دیش پر میں مانسون سکری ہے اور جھما جم بارس ہو رہی ہے دلی یوپی سمیت کئی راجوں میں بھاری بارس ہو رہی ہے اتر پردیس میں اگلے سات دنوں تک بھاری بارس ہونے والی ہیں مصنبھانگ نے آج دشڑی یوپی کے سون بھدر مرجاپور چندولی بارانسے سنتر افداس نگر وہ آس پاس کے علاقوں میں بھاری بارس کی چیتاؤنی جاری کی ہے وہیں سترپور کاؤشامبی پریاغر سہارنپور ساملے مزفر نگر بزنور مرادباد رامپور محبہ للیتپور وہ آس پاس کے علاقوں میں بھاری بارس کی چیتاؤنی جاری کی گئی ہے باقی پردیس کے کئی جلوں میں لگتار گرت چمک اور وجبات کی چیتاؤنی جاری کی گئی ہے آج کے لئے بس اتا ہے پلیس ویڈو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں یوپی کے روچ کیسے تازق خبروں کے لئے جان سبسکرائب کیونکہ گھنٹی کا نسان ضرور دبال